بسم اللہ الرحمن الرحیم دارالحکمت بغداد کے ائرپورٹ کے پاس ایران کی ریولیشنری گارڈز کی خود سفورس کے کمینڈر قاسم سلیمانی کو ایک ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کر دیا گیا ہے اس واقعے کے بہت بڑے اثرات نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر پڑھ سکتے ہیں اس خبر کے تمام پہلوں کی بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈلائنز ریولیشنری گارڈز کمینڈر قاسم سلیمانی امریکی حملے میں جان بحق حشد الشاوی لیڈر کے ساتھ بغداد ائرپورٹ پر نشانہ بنایا گیا میڈلیز باروت کی ڈھیر پر امریکہ نے کہا قاسم سلیمانی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے صدر ٹرمپ نے ہلاکت کا حکم دیا قاتلوں کو سخت جواب دیں گے خامنائی کی وارننگ کہا مشن نہیں رکے گا تین دن کے سوک کا اعلان ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہلاکت کے تباکن نتیجے نکلیں گے اراقی وزیراعظم نے کیا خبردار مہدی آرمی کے مقتدہ اس صدر نے بھی چوکسی کا دیا ہوگی اسماعیل قانی قدس فورس کے نئے چیف مقرر بیرونی ملکوں میں ایرانی آپریشنز کی کمان سنبھالیں گے قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے دنیا بھر میں حل چل میڈلی اسٹ میں جنگ کے اندیشے نتنیاہو گریس کا دورہ چھوڑ کر اسرائیل پہنچ گئے ایران کے جواب کا اندیشہ اسرائیل اور سعودی عرب میں چوکسی امریکی تنصیبات پر سیکیروٹی بڑھا دی گئی واشنگٹن نے شہریوں سے کہا ایراق چھوڑ دیں تیل کی عالمی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہندوستان اور کئی ملکوں نے کہا تناؤ کم کیا جائے سی اے اے کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے والے بیہاری نوجوان کا اغوہ اور قتل ہندو تنظیموں کے چھے ارکان گرفتار ملک بھر میں مظاہروں کے درمیان عامد شاہ نے کہا سی اے اے واپس نہیں لیں گے ہیڈلائن سا آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ایران کے ریولشن ریگارڈز کے خصوصی فورس قوٹس کے کمینڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کو ایراق کے دا رحمت بغداد میں امریکہ کے ہوائی حملوں میں حلاک کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ ایراق کی والنٹر فورس حشد الشابی کے دوسرے اہم کمینڈر ابو مہدی المہندز بھی جانبہ حق ہو گئے ہیں قاسم سلیمانی نے آئیسس کو ختم کرنے میں اہم کی اردار ادا کیا تھا اس حلاکت سے خطے کی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور تنو میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا ہے ریوشلی گارٹس نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ میجر جنرل قاسم سلیمانی اور المہندس امریکی ہلیکاپٹرز کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں سیکیورٹی عدداروں نے بتایا کہ اس حملے میں آٹھ لوگ شہید ہوئے یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایراق نے اتوار کو حشد الشابی کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے ان حملوں میں کم سے کم پچیس فائٹرز حلاک ہوئے تھے اور پچپن زخمی ہوئے تھے حشد الشابی کی ترجمان نے بتایا کہ مجاہدین قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی حلاکت امریکہ اور اسرائیل دشمن کی کاراوائی ہے بتایا گیا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے حکم پر قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا ایران کے سپریم لیڈ آیت اللہ سید علی خامنائی نے قاسم سلیمانی کو ایک شہید قرار دیا اور وعدہ کیا کہ اس کا سخت بدلہ لیا جائے گا اور انہیں قاسم سلیمانی کی آدمی تین دن کے سوک کا اعلان کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایران میں دوسری اہم شخصیت تھے ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی بدلے کی بات کی اور کہا کہ اس کے نتیجے نکلیں گے ایران کے وزیر خادر جواز ضریف نے اس حلاکت کو سرکاری دہشتگردی قرار دیا اور انہیں کہا کہ قاسم سلیمانی کے پاک لہو سے یقینا مزاہمت کا درخت مضبوط ہوگا ایرانی عوام متحد ہوں گے اور خطے میں امریکہ کی پالیسیاں بے اثر ہو جائیں گے قاسم سلیمانی کی حلاکت پر ایران میں سوب منایا جا رہا ہے تہران اور ایران کے دوسرے شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا تہران کی سڑکوں پر ہر طرف امریکہ مرداباد کنارے لگائے جا رہے تھے مظاہرین قاسم سلیمانی کی تصویریں اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے ایرنا نیوز ایجنسی نے ہرمزگان شیراز یزد حمیدان عراق اور دوسرے شہروں سے مظاہروں کی خبر دی ہے امریکہ کی سابق سیکیورٹی ایڈوائزر جان بلٹر نے قاسم سلیمانی کی حلاکت میں شامل تمام لوگوں کو مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایران میں نظام کی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی پر زور دیا تھا سپتمبر 2019 میں صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اچانک جان بولٹن کو ہٹا دیا تھا ایران کی ناشنل سیکیورٹی کانسل کی ایک ہنگامی میٹنگ میں قاسم سلیمانی کی حلاکت کا جواب دینے سے اتفاق کیا گیا خامنائی نے پہلی مرتبہ کانسل کی کسی میٹنگ میں حصہ لیا جس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے ایران کے سپریم لیڈر سیدلی خامنائی نے کہا کہ قاسم سلیمانی کے قاتلوں کو سخت جواب دیا جائے گا اور ان کے قاتلوں کو جواب کا انتظار کرنا چاہیے خامنائی نے ایک بیان میں کہا کہ زمین کے سب سے بڑے ظالم میں ایک بائزت کمینڈر کو قتل کیا ہے جنہوں نے حوصلے کے ساتھ کئی برسوں تک شیطانوں اور ڈاکوں سے لڑائی لڑی ان کی موت سے ان کا مشن نہیں رکے گا انہوں نے کہا کہ شہید سلیمانی مزاہمت کی عالمی شخصیت تھی اور مزاہمت کے تمام ماننے والے اب ان کا بدلہ لینے والے ہیں سپریم لیڈر نے کہا کہ تمام دوستوں اور دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزاہمت اور جہاد کا راستہ دگنے جذبے کے ساتھ جاری رہے گا اور اس مبارک راستے پر چلنے والوں کے لیے یقینی فتح انتظار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے بیلوس اور ہر دل عزیز جنرل کی موت کافی تکلیف دائے لیکن فیصلہ کن جیت تک ہماری لڑائی ان کے قاتلوں اور مجرموں کی زندگی کو اجیرن کر دے گی سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں ایرانی قوم جنرل سلیمانی کے خاندان کو پرسا دیا صدر روحانی نے ایک بیان میں کہا کہ اسلام اور ایران کے عظیم کمینڈر کی شہادت سے ایرانی قوم اور خطے کے ملکوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں اس قتل سے ایرانی قوم کا حوصلہ دگنا ہو جائے گا اور امریکہ کے ناجائز مطالبات کے خلاف مزاہمت بڑھ جائے گی اور اسلامی قدروں کو بچایا جائے گا روحانی نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بزدلی کی اس حرکت اور اس شیطانیت سے امریکہ کی بکھلاہت ظاہر ہوتی ہے ایران کے وزیر دفعہ آمر حتامی نے بھی بدلے کی بات کی ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یقینا نفرت کے قابل یہ جرم بڑے شیطان کی شیطانیت کو ظاہر کرتا ہے ایران کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے قاسم سلمانی کی حلاکت کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے تباک و نتیجہ نکلیں گے با اثر شیعہ عالم مقتدہ آسدر نے اپنی فورسز کو چوکست رہنے کا حکم دیا ہے عادل عبد المہدی نے کہا کہ امریکی حملے جاریہیت کی کاروائی ہے جسے تباک و جنگ شروع ہوگی انہوں نے قاسم سلمانی اور المہندس کو آئیسس کے خلاف عراق کی فتح کے ستارے قرار دیا وزیر اعظم نے مہندس کے حوالے سے کہا کہ عراق کے فوجی کمینڈر کی حلاکت عراقی قوم اور ریاست اور حکومت اور عوام کے خلاف جاریہیت ہے مقتدہ آسدر نے ایرانی قوم اور سپریم لیڈر علی خامنائی سے تازیت کا اظہار کیا اور انہوں نے قاسم سلمانی اور مہندس کی حلاکت کی مظمت کی مقتدہ آسدر نے اپنی فورس سے کہا کہ وہ امریکی سپاہیوں کی مزید خلاف ورزیوں سے عرب ملک کو بچانے کے لیے تیار رہے ہیں اور انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ عراق کی مزاہمت جاری رہے گی اور مزاہمت کے سرپرست کی حساس میں مجاہدین خاص طور پر مہدی آرمی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ عراق کی حفاظت کے لیے تیار رہیں 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد مقتدہ آسدر کی مہدی آرمی نے امریکی سپاہیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا عراق میں امریکہ کی سفیر مسجد اعراج نے بتایا کہ امریکی مزائلس نے دو کاروں کو نشانہ بنایا جس کے ذریعے قاسم سلمانی اور مہندس کے ساتھ دوسروں کو حلاک کیا گیا یہ واقعہ رات ایک بجے پیش آیا جب انہیں بغداد لے جایا جا رہا تھا ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسماعیل قانی کو ریولیشن ریگارڈز کے غیر ملکی آپریشنز کا نیا چیف مقرر کیا ہے خامنائی نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے شاندار جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد میں برگیڈیا جنرل اسماعیل قانی کو قدس فورس کا نیا کمینڈر مقرر کرتا ہوں مقام میڈیا کے رپورٹس میں کہا گیا کہ ایران کی کئی فائٹر جیٹس عراق سرحد کے قریب اڑانے بھر رہے ہیں یہ خطے کا ایک ڈرامائی واقعہ ہے جس سے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ لازمان بڑھے گا یہ تناؤ دوہزار اٹھارہ میں ٹرمپ کی طرف سے ایران نیوکلئر ڈیل توڑنے کے بعد پیدا ہوا تھا ایران کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں نے ایک آواز میں اپنے ہیرو قاسم سلمانی کو خراج عقیدت پیش کیا جمعہ کی نماز کے بعد تہران اور دوسرے مقامات پر خصوصی اجتماعات ہوئے جس میں قاسم سلمانی کو یاد کیا گیا اور امریکہ اور اسرائیل کی مذہمت کی گئی سرکاری میڈیا پر پورا وقت قاسم سلمانی پر خبروں اور تفسروں کے لیے وقف کیا گیا ٹیلی ویژن پریزنٹرز نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے ایران میں تقریباً تمام تفریح پروگرام بلکہ تمام تفریح پروگرام برخواست کر دیئے گئے تہران میں ایک اہم سڑک کو قاسم سلمانی کا نام دیا گیا کئی پولز میں یہ بات سامنے آئے تھی کہ قاسم سلمانی ایران کی سب سے مقبول شخصیت ہیں وائٹ ہاؤز اور پنٹاگون نے کہا کہ ایران کی طرف سے حملوں کی منصوبے بنائے جا رہے تھے جنہیں روکنے کے لئے قاسم سلمانی کو ٹارگٹ کیا گیا پنٹاگون نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ایران کے حامیوں کے حملوں کے بعد قاسم سلمانی کی ہلاکت کا حکم دیا پومپیو نے کہا کہ امریکہ قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد تناؤں کم کرنا چاہتا ہے امریکہ کی سیکریٹر فٹیٹ مائک پومپیو نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اراقیوں کو قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد جشن مناتے ہوئے دیکھا پنٹاگون نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بیرونی ملکوں میں امریکیوں کی حفاظت کے لئے یہ فیصلہ کن کاروائی کی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ جنرل قاسم سلمانی اراق اور پورے خطے میں امریکی سفارتکاروں اور سپاہیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جنرل سلمانی اور ان کے قدس فورس سینکڑوں امریکیوں اور اتحادی سپاہیوں کی ہلاکت اور ہزاروں کو زخمی کرنے کے لئے ذمہ دار تھی مائک پومپیو نے اپنے دعویٰ کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اراق کی ایک تنظیم اصاب اہل بیت الحق کے لیڈر قیز غزالی نے اپنے فائٹرز کو چوکستی کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے اراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی ختم ہو جائے گی اراق کے نیشنل وزنم موومنٹ کے لیڈر امار حکیم نے قاسم سلیمانی اور مہندس کی ہلاکت کی مضمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کاربائی پر ضروری جواب دیا جائے قاسم سلیمانی نے میڈلیسٹ میں کئی جگہ ایران کا اثر اور سوک بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے مغربی ملکوں اسرائیل اور عرب ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پچھلے بیس برسوں میں کئی مرتبہ قاسم سلیمانی کو حلا کرنے کی کوشش کی قاسم سلیمانی کی قدس فورس ایران کی سرحدوں کے باہر ایرانی آپریشنز کے لیے ذمہ دار تھی انہوں نے سیریا میں بشار الاسد کے حامی فائٹرز و سپائیوں کو ٹریننگ دینے میں اہم رول ادا کیا تھا قاسم سلیمانی اور حرشد الشابی کے کمینڈر ابو مہدی المہندس نے آئیسس کے خلاف لڑائی میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا قاسم سلیمانی 1998 میں قدس فورس کے چیف بنے وہ کئی برسوں تک کافی لو پروفائل رہتے تھے انہوں نے لبنان میں حزباللہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کو مضبوط کیا بشار الاسد کے ساتھ رشتوں کو بڑھایا اور عراق میں شیعہ والنٹر فورسز بنائیں قاسم سلیمانی کے قیادت میں خود فورس نے اپنی صلاحیتوں میں کافی اضافہ کیا قاسم سلیمانی کا تعلق کرمان صوبے کے ایک غریب خاندان سے تھا انہوں نے تیرہ سال کی عمر سے اپنے گھر کے لیے محنت کرنی شروع کی وہ بچپن سے ہی خامنائے کے خود بات اور تقریریں سنتے تھے انہیں ورزش کا شوق تھا ایرانی انقلاب کے دوران قاسم سلیمانی نے ایرانی فوج میں اپنی جگہ بنائے صرف چھے مہینوں کی ٹریننگ کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے آزربائیجان صوبے میں ایک فوجی آپریشن میں حصہ لیا تھا قاسم سلیمانی ایران عراق جنگ کے ایک ہیرو کے طور پر ابرے تھے کئی مرتبہ خبریں آئے تھیں کہ قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا گیا جو بعد میں غلط ثابت ہوئی تھی حرشد الشابی کے کمینڈر ابو مہدی المہندس کو عراق میں ایران کے آدمی کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ امریکہ کے کٹر دشمن تھے عراق میں امریکہ کے سفارت خانے نے تمام امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری باہر نکل جائیں سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ عراق اور خیطے میں زبردست تناؤ کے مدد نظر تمام امریکی شہریوں کو سفارت خانے کی بات سننی چاہیے اور عراق سے فوری نکل جانا چاہیے اس بیان میں امریکی شہریوں سے کہا گیا کہ وہ سفارت خانے کی طرف نہ آئیں اسرائیل کے وزیراعظم بنجم انتن یاؤ نے گریس کا اپنا دورہ چھوٹا کر دیا اور وطن واپس لوڈ گئے ہیں وہ ہفتے کی رات واپس ہونے والے تھے میڈلیسٹ کے کئی مقامات پر امریکی فوجی ایڈوں میں چوکسی اختیار کی گئی ہے امریکی تنصیبات کے علاوہ اسرائیل اور سعودی عرب میں بھی ہائی الٹ ہے کیونکہ ایسے اندیشیں ہیں کہ ایران جوابی کا روائے کر سکتا ہے قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد تناؤ اور جنگ کے اندیشوں کے بیچ تیل کی عالمی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں چار سے پانچ فیصد کا اضافہ ہوا دنیا بھر سے وقت ہو گئے چھوٹی سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ ساتھ قاسم سلمانی کی ہلاکت سے جو بھی خبریں بھی دیکھیں گے اور انڈیا کے حالات کی بھی بات کریں گے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فرص اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کے خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن سے گھٹھیں ریولیوشنری گارڈز کمینڈر قاسم سلمانی امریکی حملے میں جان بہق حشد الشاوی لیڈر کے ساتھ بغداد ائرپورٹ پر نشانہ بنایا گیا میڈلیز باروت کی ڈھیر پر امریکہ نے کہا قاسم سلمانی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے صدر ٹرمپ نے ہلاکت کا حکم دیا قاتلوں کو سخت جواب دیں گے خامنائی کی وارننگ کہا مشن نہیں رکے گا تین دن کے سوک کا اعلان ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہلاکت کے تباکن نتیجے نکلیں گے عراقی وزیراعظم نے کیا خبردار مہدی آرمی کے مقتدہ السدر نے بھی چوکسی کا دیا ہوگی اسماعیل قانی قدس فورس کے نئے چیف مقرر بیرونی ملکوں میں ایرانی آپریشنز کی کمان سنبھالیں گے قاسم سلمانی کی ہلاکت سے دنیا بھر میں حل چل میڈلیسٹ میں جنگ کے اندیشے نتنیاہو گریس کا دورہ چھوڑ کر اسرائیل پہنچ گئے ایران کے جواب کا اندیشہ اسرائیل اور سعودی عرب میں چوکسی امریکی تنصیبات پر سیکیروٹی بڑھا دی گئی واشنگٹن نے شہریوں سے کہا ایراق چھوڑ دیں تیل کی عالمی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہندوستان اور کئی ملکوں نے کہا تناؤ کم کیا جائے سی اے اے کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے والے بیہاری نوجوان کا اغوہ اور قتل ہندو تنظیموں کے چھے ارکان گرفتار ملک بھر میں مظاہروں کے درمیان امید شاہ نے کہا سی اے اے واپس نہیں لیں گے امریکہ کے ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ پنٹاگون نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی نے ستہ ایز ڈیسمبر کے حملے کے علاوہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایراق میں امریکہ کے کئی اڈوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی بیان میں کہا گیا کہ جنرل سلیمانی نے اس ہفتے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کو بھی منظوری دی تھی امریکہ میں ریپبلکن ارکان نے ٹرمپ حکومت کی کاراوائی کا بچاؤ کیا لیکن ڈیموکرٹک ارکان نے کہا کہ اس سے حالات اور خراب ہوں گے صدارتی امیدوار اینڈریو ریان نے ٹویٹر پر کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ہماری آخری ترجیح ہونی چاہیے اور یہ امریکی عوام کی خواہش نہیں ہے ہمیں تناؤ کام کرنے کے لئے کام کرنا چاہیے ایک اور صدارتی امیدوار برنی سینڈریس نے کہا کہ ٹرمپ کے خطرنا قدم سے ہم میڈلیس میں ایک اور جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی جانیں جا سکتی ہیں اور کئی ٹریلین ڈالرز خرچ ہو سکتے ہیں ایران کے سرکاری ٹیلیویزن نے قاسم سلیمانی کو ہلا کرنے کے ٹرمپ کے حکم کو دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی غلطی اور غلط اندازہ قرار دیا اور کہا کہ خطے کے عوام اب امریکیوں کو رہنے نہیں دیں گے یمن کے الہوسی نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا فوری جواب دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے سینئر الہوسی اہددار محمد علی الہوسی نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم اس ہلاکت کی مضمت کرتے ہیں اور فوری جواب چاہتے ہیں سیریا کی حکومت نے امریکی حملے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن میڈلیس میں تناؤ بھڑکا رہا ہے وزارت خارجہ نے کہا کہ سیریا کو یقین ہے کہ امریکہ کی ازبوز دلانہ کاراوائی سے مضاحمت کے شہید لیڈرز کے راستے پر چلنے کا ہمارا ارادہ اور مضبوط ہوگا لبنان کی حضباللہ تنظیم کے لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا کہ وہ قاسم سلیمانی کے راستے پر چلتے رہیں گے نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ اس بڑے جرم کے ذریعے اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور سزا دینا تمام فائٹرز کا فرض ہے رشیہ نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو امریکہ کی ایک مہنجوئی قرار دیا اور کہا کہ اسے میڈلیس میں تناؤ بڑھے گا رشیہ کی وزارت خاجہ نے کہا کہ قاسم سلیمانی نے ایران کے قومی مفادات کی حفاظت کا قاس پورے جذبے کے ساتھ نبھایا چائنہ نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ سبر تحمل سے کام لیں اور تناؤ نہ بڑھائیں برطانیہ نے تمناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا لیکن کہا کہ قاسم سلیمانی ایک خطرہ بن گئے تھے فرانس نے کہا کہ اس حلاکت کے بعد دنیا اور زیادہ خطرناک ہو گئی ہے فرانس کے صدر ایمینل میکرو نے کہا کہ وہ جلد ہی خطے میں بات چیت شروع کریں گے جیمنی نے تمام فریقوں سے سمجھداری سے کام لینے کی اپیل کی ہے یو اے ای نے بھی سوجبو اجتعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا یو اے ای کے وزار خاجہ انور قرقاش نے ٹویٹر پر کہا کہ صورتحال کا تقاضہ ہے کہ جذبات سے اوپر اٹھتے ہوئے معقول رویہ اختیار کیا جائے امریکہ کے سابق نائب صدر اور ڈیموکرٹک پارٹی کی صدرت امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ قاسم سلیمانی کو انصاف کی کٹھیرے میں لانا چاہیے تھا لیکن ٹرمپ نے باروت کے ڈھیر میں تیلی جلا دی ہے اسرائیل کی وزارت خاجہ اور وزارت دفاع کے عہدداروں نے ملک کے باہر رہنے والے اسرائیلیوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے وزارت دفاع نے ملک کے آرمی چیف اور دوسرے عہدداروں کو طلب کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا ایران میں فرانس کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ عوامی مقامات سے دور رہیں اس دورن پارس میں ایران کی جلاوطن پارٹی نے کہا کہ سلیمانی کی ہلاکت ایران کے لیے کیسا دھکا ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی نیشنل کانسل آف ریسسٹنس کی لیڈر مریم نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے جواب کے اندیشیں ظاہر کیے جا رہے ہیں اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو نہ صرف خطے بلکہ ہندوستان اور پوری دنیا کو اس کے نتیجے بھوکتنے پڑ سکتے ہیں ہندوستانی وزارت خاجہ نے دہلی میں ایک بیان میں کہا کہ تناؤں میں اضافے کی پوری دنیا کو فکر ہے اور خطے کی سلامتی اور استحکام ہندوستان کے لیے بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ صورتحال اور زیادہ خراب نہ ہو ہندوستان مسلسل سبرتہہ ملک کی تائید کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا وزارت داخلہ مشاہ نے کہا ہے کہ حکومت سی اے اے کے بارے میں فیصلے کو واپس نہیں لے گی سٹیزنشپ امنمنٹ ایک کی تائید میں پروگرام شروع کرتے ہیں آپ نریے مات یہ ساری کی ساری پارٹیاں یہ کھو جائے بھارتی اجنتہ پارٹی سیرے میں ایک انچ بھی واپس نہیں آنے والے آپ کی ناغریبتے کو کوئی نہیں روک سکتا جتنا بھرم پھیلانا ہے پھیلائے جتنا گھومنا کرنا ہے کریں ہم بھی پریضرم کریں گے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے یوہوں کے پاس جائیں گے مائنورٹی کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں آپ کی ناغریبتہ کو کوئی لیندل نہیں ہے یہ میرے سرناردھی بھائی آئے ہیں ان کو ناغریبتہ دیں میتروں میں آدیش کی جنٹا کو کہنا چاہتا درم کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے بھارت باتا کے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے کس نے کرے کانگریس پارٹی جواب دے یہ فیصلہ کانگریس پارٹی نے کرا تھا کس دیش کا درم کے آدھار پر بٹوارہ ہوگا کانگریس مامتہ دیدی ایس پی بی ایس پی یہ کیجری والین کمپنی یہ کومینیس یہ سارے ویروت کر رہے ہیں اور یہ ساری پارٹیا کو میں آج چنوٹی دینے آیا ہوں آپ کہتے ہو کس سے دیش کے اندر الف سنکھے کو کا ناگریتہ چلی جائے راہل بابا کانون پڑا ہے تو کہیں پر بھی چرچہ کرنے کے لیے آ جاؤ اور نہیں پڑا ہے تو میں ایٹالی میں بھی اس کانواد کر کر آپ کو بھید دیتا ہوں ایٹالی کی باتا ہے ویس بنگول کی چیف انسر ممتہ بنینجی نے سی اے اے کے لیے حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بی جے پی کو کسی کے حق چھینے کی اجازت نہیں دیں گی انہوں نے کہا کہ اگر ہم بیروزگاری اور بھوک کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو ہم سے پاکستان جانے کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے سیلی گوڑی میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ستر سال بعد ہمیں اپنی شہریت ثابت کرنی پڑ رہی ہے ہم مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنی کی اجازت نہیں دے سکتے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے جو ایک زبردست تہذیب اور تمدن رکھتا ہے لیکن آپ کیوں بار بار پاکستان سے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں انہوں نے وزیراعظم موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رویہ پاکستان کے سفیر کی طرح کا ہے دیلی کے چیف منسٹر اروین کیجریوال نے نئے شہریت قانون پر فکر مندی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کو پاکستان کے ہندوان پر توجہ دینے کے بجائے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے انہوں نے نرسی کے بارے میں بحث کی ستح گھٹانے کے مرکز کے قدم کا مزاق اڑایا اور کہا کہ اب اس پر بحث ہونی چاہیے کیجریوال نے کہا کہ امیشہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نرسی کی بات نہیں کریں گے لیکن کیجریوال کہتا ہے کہ پھر کب بات کریں گے جمعے کو ملک میں کئی جگہ سی اے اور این آرسی کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیدر آباد میں تاریخی مکہ مسجد کے پاس احتجاج کیا گیا اس موقع پر پولس نے کئی نوجوانوں کو حراست میں لیا جمعے کے مدنظر دہلی لکھنوں اور دوسرے مقامات پر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے اس دورا ہفتے کو ہیدر آباد میں ایک مارش نکالا جانے والا ہے اس تعلق سے سوشل میڈیا پر کافی موہم چلائی جا رہی ہے سی اے کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے والے ایک نوجوان کو حلاک کرنے کا معاملہ سامنے آیا اور اس سلسلے میں بہار پولس نے چھے ہندو کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ سی اے اور این آرسی کے خلاف مظاہروں کا ایک نیا موڑ ہے جس میں احتجاجیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اٹھارہ سالہ آمیر ہنزلہ اکیز دسمبر کو بہار کے پٹنا میں سی اے کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئے تھے اس کے بعد سے وہ لاپتا تھے اور دس دن بعد وہ مردہ پائے گئے ان کا تعلق پٹنا کے پھلواری شریف سے تھا پھلواری شریف کے پولس ٹیشن انچارج رفیق رحمان نے بتایا کہ ہم نے چھے ملزمین کو گرفتار کیا ہے اور انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے فی الحال وہ عدالتی حراست میں ہے ہمیں شباہ ہے کہ اس معاملے میں کئی اور لوگ شامل ہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے جن چھے ہندو کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ان کے نام ناگیش سمرات پاسوان چنتو مہتو سننوج مہتو وکاس اور ڈیپک کمار ہیں ان کا تعلق ایک ہندو تنظیم ہندو پتر سنگٹن سے ہے اس تنظیم کی تار کملش تیواری کی تنظیم ہندو سماج پارٹی سے ملتے ہیں کملش تیواری کا پچھلے سال لکھنوں میں قتل کیا گیا تھا گوہ کانگرس کی چار لیڈرز نے سی اے کے مسئلے پر استیفات دے دیا ہے پتہ چلائے کہ یہ لوگ اپنی پارٹی کی پالیسی سے ناراض تھے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا پر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ریولیوشنری گارڈز کومینڈر قاسم سلیمانی امریکی حملے میں جان بہق حشد الشاوی لیڈر کے ساتھ بغداد ائرپورٹ پر نشانہ بنایا گیا میڈلیز باروت کی ڈھیر پر امریکہ نے کہا قاسم سلیمانی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے صدر ٹرمپ نے ہلاکت کا حکم دیا قاتلوں کو سخت جواب دیں گے خامنائی کی وارننگ کہا مشن نہیں رکے گا تین دن کے سوک کا اعلان ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہلاکت کے تباکن نتیجے نکلیں گے عراقی وزیراعظم نے کیا خبردار مہدی آرمی کے مقتدہ السدر نے بھی چوکسی کا دیا ہوگی اسماعیل قانی قدس فورس کے نئے چیف مقرر بیرونی ملکوں میں ایرانی آپریشنز کی کمان سنبھالیں گے قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے دنیا بھر میں حل چل میڈلیسٹ میں جنگ کے اندیشے نتنیاہو گریس کا دورہ چھوڑ کر اسرائیل پہنچ گئے ایران کے جواب کا اندیشہ اسرائیل اور سعودی عرب میں چوکسی امریکی تنصیبات پر سیکیروٹی بڑھا دی گئی واشنگٹن نے شہریوں سے کہا ایراک چھوڑ دیں تیل کی عالمی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہندوستان اور کئی ملکوں نے کہا تناؤ کم کیا جائے سی اے اے کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے والے بہاری نوجوان کا اغوہ اور قتل ہندو تنظیموں کے چھے ارکان گرفتار ملک بھر میں مظاہروں کے درمیان آمیت شاہ نے کہا سی اے اے واپس نہیں لیں گے یہ تھی آج کی خبریں آپ شہری اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی